ہائی ویلکم دیوید ایریل سنگر اور ریسرچر آنر آف فینکس سنس پرائیوئر لیمٹیٹ گوادر مساج ورڈ آج کی میرے اس آرٹیکل میں آپ بہت خوبی سمجھیں گے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ انسانی لائف میں خاص طور پر ڈسچارج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جتنے بھی وہ لوگ جو شادی شدہ نہیں ہیں خواہ مرد ہیں خواہ عورت ہیں انہیں پراپر ڈسچارج ہونا بہت ضروری ہے چالیس دن میں ایک مرتبہ پراپر ڈسچارج ہونا بہت ضروری ہے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر مرد شادی شدہ نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ ماسٹر مشن سے وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے تاکہ نیا بلڈ موجود میں آ سکے اسی طریقے سے عورت کا جو ہے وہ چالیس دن میں ایک مرتبہ مہواری آنا ضروری ہے تو یاد رکھئے جو عورت کو مہواری آتی ہے منسز آتے ہیں یہ بہت ہی صاف ستھرا پاکیزہ اچھا ایک طاقتور مادہ ہوتا ہے جو اس کو آتا ہے جس سے انسانی لائف موجود میں آتی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ ہی سی نتاachtر حیім چوار سب سے پاک ساف ستھرے مادے سے بنایا ہے اُس کی تکمیل کی ہے تو انسان کی تقویم ہوئی ہے تکمیل ہوئی ہے وہ ایک ساف ستھرے مادے سے ہوئی ہے تو تقویم تکمیل کی اس میں آتا ہے اُس میں یہ ہے کہ انسان کی تقویم تکمیل ہوتی ہے وہ حیث سے ہوتی ہے وہ مہنسز سے ہوتی ہے تو یاد رکھئے مہنسس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک نپاکی ہے وہ ایسا نہیں ہے جبکہ منسی سب سے سا سترا پاکیزہ اور طاقتور ایک مادہ ہوتا ہے جو عورت کے اندر سے مرد کے وجود میں آنے میں داخل ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر اس کو حمل نہ ہو تو وہ چالیس دن میں ایک مرتبہ مکمل ہوتا ہے تو یاد رکھئے تین سو پیسٹھ دن میں نو مرتبہ عورت کو مہواری آنا ضروری ہے اور مکمل صفائی ہونا ضروری ہے تاکہ مکمل ایک مرتبہ ڈسچارجن ہو جائے جب مکمل ایک مرتبہ ہوتی ہے تو پھر نیا مادہ بننا شروع ہوتا ہے پرانے مادے میں جو عورتیں اپنا اس میں خیال نہیں رکھ پاتیں وہ ایک مادہ مکمل صحیح معنوں میں حیز کی شکل میں نہیں آتا تو وہ باقی جو رہ جاتا ہے وہ استحاضہ بن جاتا ہے اس سے ہلکی ہلکی سمیلانی شروع ہوتی ہے تو اس لیے صحت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے جیسے مرد اگر ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کا مادہ منیاں پورا نہیں نکلتا تو اس کی رگوں میں رک جانے کی صورت میں بیماری وجود میں آتی ہے تو مرد کے مادہ منیاں پورا نکلنے کے لیے اس کی ایک پاور بیک اپ پہ لانی پڑتی ہے تب جا کر وہ اس کا مادہ منیاں ایک دفت کی حالت میں نکلتا ہے وہ چل کر اسی طریقے سے عورت کا بھی جو حیث ہے وہ استحاضہ نہ بن جائے تو اس لیے اس کو بھی پروپر ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پروپر ایکسرسائز کرے گی اس سے یہ کہ اس کا حیث پروپر صحیح طریقے سے آئے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سال میں بارہ مرتبہ آنا چاہیے حیث کو جبکہ میری ریسرچ کے مطابق سال میں نو مرتبہ آنا چاہیے چالیس دن کے حساب سے سورج کے حساب سے اگر اس کو چاند کے حساب سے کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں تو یاد رکھئے اس کو سورج کے حساب سے کریں گے تو اس کے صحت میں بہتری آئے گی اس میرے آرٹیکل میں اس خاص پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ حیث کا دورانیاں جو ہے وہ چالیس دن کا حساب سے نو مرتبہ سال میں آنا چاہیے تو یہ تین سو پہ ہر دن کا حساب بنے گا بی وی دیس ڈیوی ڈیویڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچہ آلویز ویڈیو میں اکثر ہیلتھ کی حوالے سے اپنے گوادر مساج ورلڈ کے چینل پر میں یہ پیش کر دیا کرتا ہوں بی وی دیس موسیقی